قوم صالح درست ہے یا پھر قوم صالحون درست ہے تو طلبہ اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ صفت ہے صالح لے کر آجائے قوم کے بعد یا آپ صالحون لے کر آجائیں مطلب اس کا کیا ہوتا ہے نیک تو اب طلبہ پریشان رہتے ہیں کہ قوم کہ قوم اس کو اگر آپ بناتے ہیں محصوف تو پھر اس کی صفت کیا آئے گی صالحون آئے گی یا صالحون آئے گی تو یہ پریشانی طلبہ کو کیوں ہوتی ہے اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ قوم ان کے اندر ایک بندہ تو نہیں ہے بہت زیادہ افراد ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صالحون ہونا چاہیے کیونکہ صالحون جمع لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں قوم جس طرح کہ ایک لفظ ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ مفرد لفظ ہے تو صالحون ہونا چاہیے تو ایسی کنفیوزن کیوں پیدا ہوتی ہے طلبہ کے ذہن میں اس سے پہلے آئیے ہم ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جمع کیا ہوتا ہے اور اس میں جمع کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ نحف کے دو کمسپٹس ہیں جمع اور اس میں جمع میں کیا فرق ہے اگر تو ہم قوم ان کو کہیں کہ یہ جمع ہے تو پھر تو یہ صالحون آگے آئی نہیں سکتا لیکن اگر ہم اس کو اس میں جمع کہیں تو پھر شاید کچھ گنجائش بن جائے تو پہلے اس میں جمع کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جمع یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس میں جمع اس میں جمع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ جمع تو نہیں ہے لیکن اس کا جو میننگ ہے اس کا جو مطلب ہے وہ جمع والا ہے اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لفظ ہے وہ جمع تو نہیں لیکن اس کا جو معنی ہے وہ جمع والا ہے اس کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر اسی ہم لفظ کو لیتے ہیں قومن تو قومن یہ جمع نہیں ہے میں نحو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ نحات کے نزدیک جمع وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی واحد ہو جیسے رجالن ہے تو رجالن کا واحد آتا ہے راجلن تو ہم رجالن کو جمع کہیں گے اب آپ دیکھیں کہ قومن کا کیا کوئی واحد ہے جس طرح رجالن کا تو واحد ہو گیا راجلن ایک شخص رجالن زیادہ شخص تو اس طرح قومن کا کوئی واحد ہے نہیں ہے جتنی مرضی کوئی دیکھ لیں آج تک قومن کا واحد آپ کو نہیں ملے گا تو یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ قومن کا واحد نہیں ہے اور اس میں جمع کا میننگ بھی ہے تو اگر کسی کا واحد نہ ہو لیکن مطلب اس کا جمع والا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں اس میں جمع اس میں جمع یہ والا تو رجالن اس میں جمع نہیں ہے رجالن صرف جمع ہے رجالن جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہوگی راجلن تو یہ قومن کو ہم اس میں جمع کہیں گے ویسے تو آپ کو ہوتا ہے رجالن بھی اسم فیل حرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسم ہی ہے لیکن یہاں پر سپیسیفک اور خاص استلاحات کی بات ہو رہی ہے تو جب جمع اور اسم جمع کہا جائے کہ مَلْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَإِسْمِ الْجَمْعِ کہ جمع اور اسم جمع کے درمیان کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے جمع وہ ہوتا ہے جس کا لفظوں میں واحد بھی آئے اور اسم جمع وہ ہوتا ہے جس کا لفظوں میں واحد نہیں ہوتا تو قوم ان کا لفظوں میں واحد نہیں ہے اور ساتھ دوسری کنڈیشن کیا ہے اسم جمع کی کہ اس کا واحد تو نہ ہو لیکن میننگ جمع والا دے تو قوم ان کے اندر کیونکہ زیادہ افراد ہوتے ہیں اور اس کا واحد بھی نہیں ہے تو اس کو ہم اس میں جمع کہیں گے تو جب جب آپ کی کتب میں یا آپ لکھ رہے ہیں عربی اس میں جمع کا آپ استعمال کریں اور آپ کو یہ ڈوٹ ہو کہ اب میں نے اس کی صفت لے کر آنی ہے صالحون لے کر آؤں یا صالحون لے کر آؤں تو دونوں درست ہیں اس میں جمع کی صفت واحد بھی آ جاتی ہے اور جمع بھی آ جاتی ہے واحد لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لفظ میں تو آپ کو یہ مفرد ہی لگ رہا ہے نا لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کی صفت واحد لے کر آ سکتے ہیں اور چونکہ اس کے اندر میننگ جمع والا ہے تو میننگ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کی صفت جمع لے کر آ سکتے ہیں لفظ کے اعتبار سے واحد اور میننگ کے اعتبار سے جمع تو دونوں درست ہیں قومن صالحون قومن صالحون دونوں کا مطلب ہوگا نیک کون